اسلام علیکم فرنس اسلام علیکم فرنس اسلام علیکم فرنس ایک ساتھ ہے جی تو چلیے سٹارٹ لیتے ہیں جراف سے جراف جوہے سب سے زیادہ ٹالسٹ اینیمل ہے اور یہ نیشنل اینیمل ہے ٹنزینیا کا تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے آسٹریچ آسٹریچ کو اردو میں شتر مرک پہ کہتے ہیں اس کی ریفرنٹ سپیشیز ہوتی ہیں اب یہ والے جوہے ان کا نام ہے ایمو تو ایمو ہم پیار سے اپنی بہن کو بولتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے والے آسٹریچ ہیں انہیں سمپل آسٹریچ کہتے ہیں یہ دنیا کے وہ لارجسٹ برڈز ہیں جو اڑ نہیں سکتے اور ان کے جو ایگز ہیں وہ لارجسٹ ہوتے ہیں امانگ برڈز اور یہ آسٹریلیا کا نیشنل برڈ ہے نیکسٹ اینیمل ہے زیبرا تو زیبرا نیشنل اینیمل ہے باٹسوانا کا زیبرا کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی باڈی پہ بلیک ان وائٹ سٹرپس ہیں یہ ہمارے فنگر پرنٹس کی طرح ہوتی ہیں جو بلکل بھی ایک زیبرا کی دوسری زیبرا کے ذات کبھی بھی زندگی میں میچ نہیں کرتی ہیں یہ ہیں سیمبر ڈیر یہ ساؤت چائنہ کی طرف آپ کو ملیں گے اور یہ کوسٹر ایکا کا نیشنل اینیمل ہے اس سیکشن میں ڈکس ہی کچھ ویرائیٹیز آپ کو ملیں گی اور جی اب باری ہے جنگل کے بادشاہ کی یہ بڑے آرام سے موصوف آرام فرما رہے ہیں یہاں پہ جی تو لائن جو ہے کینیا کا نیشنل اینیمل ہے یہاں ببر شیر صاحب اب کچھ سوچ رہے ہیں بڑے پریشان ہیں لگتار یہاں سے وہاں چکڑ لگا رہے ہیں اللہ جانے کیا چاہ رہے ہیں ہمیں دیکھ کے کھانا چاہ رہے ہیں لگتا ہے یہ لاہور زو کافی اچھے سے منٹین کیا گیا ہے اور یہ جو سیکشن تھا تھوڑا اوپر جا کے تھا ہم دوبارہ واپس نیچے کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ سب لوگ سکارلٹ مکاؤ کے ساتھ پکچرز لے رہے تھے پر پکچر ہنڈرڈ روپیس چارجز تھے اور وہ آپ کو اسی وقت پرنٹ نکال کے دیتے ہیں اور یہ ہمارے ہیں ہپوپاٹیمس اس کو آپ ہپو بھی کہہ سکتے ہیں رائنو سیرز بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت سے ناموں سے پہچانا جاتا ہے جتنا اس کی جسامت ہے ایتنا زیادہ ووک کر رہا ہوگا بس ایک جگہ بیٹھا ہوگا مگر جتنی دیر ہم کھڑے رہے ہیں یہ لگتار کنٹینسلی ووک کرتا ہے اور یہیں کینگرو کے چھوٹے چھوٹے سے بچے کینگرو آسٹریلیا کا نیشنل آنیمل ہیں اور یہ ہیں ڈیر کے بچے جنہیں ہم فون کہتے ہیں اور اب ملتے ہیں ہم بولیویا کے نیشنل آنیمل لاما سے لاما بڑے ہی کیوٹ ہوتے ہیں اور اب باری ہے یہ کچھ آنیملز تھے اب مجھے اس کا نام بھولیا ہے یہ بڑے اچھی طریقے سے ریس لگا رہے تھے آپس میں اور یہ کنٹینسلی جب تک ہم کھڑے رہے ہیں یہ لوگ یہی اپنی اگزرشن کر رہے تھے اب جنگل میں ہے نہیں تو یہاں تو انہوں نے بھاگ کی اپنی انرجی کو یوز کرنا ہے اور جی یہ سخت غصے میں ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹائگر صاحب ٹائگر is a national animal of India اور بس غصے میں ہے یہ اچھا جی اب باری ہے بلیک بیئر کی اچھا ویسے تو براؤن بیئر بلیک بیئر ڈیفرنٹ ہے براؤن بیئر جو ہے وہ رشیہ کا national animal ہے یہ بھی کچھ خاص ہی نے لفٹ نہیں کرائی ہمیں اپنے کھانے میں مصروف تھے اور یہ ہیں لگڑ بگا صاحب جو کہ گامبیا اور لیبنان دونوں کے national animal ہیں ان کو بھی کوئی پرابلم تھی کوئی پریشانی لگی ہوئی تھی یہ بھی کوئی گوڑ تھی مارخورو ٹائپ اس فیملی سے اس کا تعلق ہے جی تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیکاکس یہ بڑے پیارے ہیں ایک وائٹ پیکاک تھا اور ایک دوسرا جو ہوتا ہے بلو اور گرینش کلر کا تو یہ دونوں پیکاکس یہاں پہ بڑے پیارے لگ رہے تھے پیکاک جو ہے نیشنل برڈ ہے انڈیا کا اور یہاں پہ میاں مٹھو بیٹھے ہوئے تھے کچھ ریبٹس کے ساتھ ایڈونٹ نو یہ کیسا کمبینیشن تھا لیکن لگتے دونوں بڑے پیار ہیں اور یہ کون ہے یہاں نہیں ہے یہاں ہی بہنی بیٹھو ہے یہ دکھو ریبٹس اور فائنلی اب اپنا جو ہرے ہم انڈ کرنے لگے ہیں یہ کچھ برڈز تھے ان کا نام وگر ہے میں نے کچھ نہیں دیکھا لیکن بڑے ہی پیارے لگ رہے تھے اور فائنلی ہم نے اپنا لاہور زو کا وزیٹ انڈ کیا ہورس رائیڈنگ پہ سو ایٹ ویڈی وینڈرفل ٹرپ ای ہوپ آپ کو میرے ولوگ اچھا لگا اگر آپ کو کوششنز ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے بتائیے گا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل نہ بھولیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ